اسلام علیکم کلاس آج آپ پڑھیں گے ایسیڈ بیس ٹرائٹریشن ایک ٹرائٹریشن کی ٹائپ جو ہے وہ آپ پہلے پڑھ سکے ہیں جو کہ ریڈاکس ٹرائٹریشن تھی تو کچھ بیسکس جو ہیں وہ آپ کے پاس ٹرائٹریشن کی کلیر ہو گئی ہوں گی یہاں پہ میں آپ کو ٹرائٹریشن کے بارے میں تھوڑا سا مزید بتا دیتی ہوں گی یہ آپ کے پاس ایک فرنچ ورڈ ہے ٹائٹلس یہ کہ اس سے اریجنیٹ ہوا ہے اور اس فرنچ ورڈ کا جو میننگ ہے آپ کے پاس وہ بنتا ہے رینک اور رینک کو آپ ان ٹرم آف کنسنٹریشن دے رہے ہیں تو کرتے آپ گیا ہیں اس میں ان نون کنسنٹریشن کو فائند کرتے ہیں کسی بھی سیمپل کی جس کا پہلے بھی آپ ایک گریف انٹرڈکشن باقی جو آپ کے پاس اس ٹائٹل میں وہ دو ادر جو آپ کے پاس ٹرمز آرہی ہیں ایک ایک آپ کے پاس بیس آرہی ہیں تو ایسیڈ کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ یہ کیسی سپیشی ہے جو ہرڈروجن آئین کو دونیٹ کرتی ہے اور بیس جو ہے وہ آپ کے پاس ایک ایسی سپیشی ہے جو ہرڈرکسل آئین کو دونیٹ کرتی ہے تو یہاں پہ آپ کے پاس ہوگا کیا کہ آپ کے پاس ایک ایسا رییکشن جو ہے وہ انوالد ہوگا جس میں ہرڈروجن آئین کی دونیشن یا پھر ہرڈروجن آئین کی ایکسپٹنس یا ہرڈرکسل آئین کی دونیشن اور acceptance جو ہے وہ آپ کے پاس involved ہوگی تو آپ کو جو ہے وہ اچھی طرح سے پتا ہے کہ آپ کے پاس جو acid ہوتا ہے یا آپ کے پاس جو base ہوتی ہے جب آپ ان کا reaction study کرتے ہیں تو یہ آپ کے پاس ایک بڑی famous type of reaction ہے جس میں acid react جاتا ہے ایک base کے ساتھ اور آپ کے پاس بن جاتا ہے ایک salt اور salt میں آپ کے پاس بن جاتا ہے water اس reaction کا نام ہے آپ کے پاس neutralization reaction ٹھیک ہے تو آپ کے پاس یہاں پہ جو reaction involved ہوگا جس کی base پہ آپ نے unknown concentration کو determine کرنا ہے یا rank of solution کو جو ہے determine کرنا ہے وہ ہے آپ کا acid base reaction اور neutralization reaction ٹھیک ہے تو یہاں پہ جو ہے وہ آپ کو اس بات کا بھی اندازہ ہے کہ آپ کا جو reaction ہوتا ہے اس میں ایک آپ کے پاس ٹائٹرنٹ ہوتا ہے اور ایک آپ کے پاس ٹائٹر ہوتا ہے یہ دونوں آپس میں ریاکٹ کرتے ہیں یعنی ایک وہ swishy جس کو آپ نے جو ہے وہ بیورٹ میں دیا ہوا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ موسکی آپ کے پاس جو ہے وہ standard solution ہوتا ہے جس کو آپ ٹائٹرنٹ ہوتا ہے جس کو آپ ٹائٹرنٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو کیا ہوتا ہے کہ ان دونوں کا جو ہے ٹائٹرنٹ اور ٹائٹر جو ہے دونوں کا reaction ہوتا ہے آپ اس میں تو آپ کے پاس کیا ہوتا ہے کہ آپ کا جو ٹائٹرنٹ ہوتا ہے اور ٹائٹر ہوتا ہے ان میں سے ایک آپ کے پاس جو سپیشی ہوتی ہے وہ ایسیڈ ہوتی ہے اور ایک سپیشی جو ہوتی ہے وہ آپ کے پاس بیس ہوتی ہے سپوز آپ کا جو ٹائٹرنٹ ہے وہ بیس ہے کوئی بھی بیس میں یا آپ نے سوڈیم ہائیڈر آکسائیڈ منشن کر رہی ہوں اور آپ کا جو ٹائٹر ہے وہ کوئی ایسیڈ ہے جیسے میں ہائیڈر کلوریک ایسیڈ منشن کر رہی ہوں یہ دونوں آپس میں جو ہے وہ react کریں گے اور reaction کے بعد جو ہے وہ neutralization reaction ہوگا neutralization reaction جو ہوگا اس کو جو ہے وہ آپ use کریں گے اس کے data کو اس کی readings کو اس کی calculations کو for determination of rank of the solution اور concentration of solution ٹھیک ہے وہ concentration جو آپ کے دیے جو ہے وہ known نہیں تھی اور آپ اس کو calculate کرنا چاہتے تھے اور آپ کی titration کا purpose وہ reaction تھا کی کا یا وہ calculation تھی کلاس یہاں پہ آپ نے جو ہے وہ اور بات اس کو معین میں رکھنا ہے کہ آپ نے دیکھا ہے کہ آپ کے پاس کچھ reactions ہوتے ہیں جیسے آپ نے last time redox reaction میں بھی دیکھا یہاں پہ acid based reaction میں بھی جو ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں acid based tri-edration میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں redox tri-edration میں بھی آپ نے دیکھا next بھی آپ جو tri-edration سٹیڈی کریں گے اس میں آپ دیکھیں گے کہ آپ کے پاس کوئی نہ کوئی reaction ہوتا تو آپ کے پاس huge variety ٹی اپ رییکشنز آتی ہے لیکن کلاس آپ نے ایک بات جو ہے وہ یاد رکھنی ہے کہ آپ کے پاس ایچ ٹائپ آف رییکشن جو ہے وہ ٹائٹریشن رییکشن نہیں ہے کوئی رییکشن ٹائٹریشن رییکشن ہے یعنی ہی آپ اس کو 3 پیرامیٹر سے 3 کریکٹریسٹک سے چیک کرنا ہے ٹھیک ہے چیک کرنے کے لیے کہ آپ کے پاس کیا کریکٹریسٹکز ہیں ایک ٹائٹریشن رییکشن کی آپ کو کچھ فیدرز کو ایڈنٹیفائی کرنا ہوگا رییکشن کے اندر یہاں پہ میں آپ کو وہ کریکٹریسٹک سپر ایڈریشن ریاکشن جو ہے وہ بتا رہی ہیں اس میں جو آپ کے پاس سب سے پہلا کریکٹریسٹک ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا ریاکشن جو ہے وہ فاسٹ ریاکشن ہونا چاہیے آپ کو اگر یاد ہو تو تھرڈ سمیسٹر میں جب آپ نے کیمیکل کینیٹکس پڑی تھی تو وہاں پہ آپ نے تھری ٹائپس کے ریاکشن پڑے تھی کہ آپ کے پاس ریاکشن جو ہے دیپنڈنگ اپون سپیڈ تری ٹائپ کے ہو سکتے ہیں سلو ریاکشن ہو سکتے ہیں میڈیم ریاکشن ہو سکتے ہیں اور فاسٹ ریاکشن ہو سکتے ہیں تو اس میں سے فاسٹ ریاکشن جو ہے وہ آپ کے ہائیسٹ ریٹ کے ریاکشن تھے جو جس میں آپ کے ریاکشن جو ہے وہ فاسٹی ریاک کر کے جو ہے وہ امیجیٹری پروڈکس میں کنورٹ ہو جاتے ہیں تو آپ کا جو ریاکشن ہے اس کے لیے اگر آپ یہ چیک کرنا چاہتے ہیں کوٹیٹریشن ریاکشن ہے یا نہیں تو اس کی جو فرسٹ کنڈیشن ہے وہ یہ ہے کہ اس کو کٹیگری اپس اٹھ ہوں ٹھیک ہے اب چیک اند اپس اٹھ پاس اس کیلئے کہ پاس اس کیلئے پاس جیسے آئیتنٹی فائے کر سکتے ہیں کہ آپ کا ریکشن ڈیٹ ری ایکشن ہے یا نہیں وہ ہے آپ کے پاس کہ آپ کا ریکشن سٹائکومیٹری ری شو میں ہونا چاہیے یا سٹائکومیٹری کالکولیشن پروائیڈ کر رہا ہوں ری ایکشن کے اتر یا ری ایکشن سٹائکومیٹری ہو جس میں ریکٹرینٹس اور پرائزکیں ہیں وہ ایک پروپر ریشو میں جواہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ جوہے وہ کمبائن کر رہے ہوں اور اس رییکشن کو بالس کرنے سے آپ کے پاس جو ٹیٹریٹرینرییکشن کی بیسیک ایکویشن ہے جس میں آپ یہ کہتے ہیں کہ ایم ون وی ون بائی این ون ایس ایکول تو ایم وی وی ایتو بائی این ون ایکوی مہنے اس کا سارا ڈیٹا آپ کے پاس آبیلیبل ہو اسے آپ ان شارٹ ورڈز جو ہے وہ یہ کہہ سکتے ہیں کیونکہ آپ نے جس بھی طریقے سے ڈیٹریشن کرنی ہے ایٹ تی اینڈ آپ نے جو ہے وہ اسی پیشن کو یوز کرنا ہے اپنا اپنی آنون کنسٹریشن کو فائند کرنے کے لیے ٹھیک ہے تو آپ کے پاس جو ریاکشن ہے اگر وہ سٹائکو میٹری کے ریاکشن ہوگا جس میں ریاکٹرز اور پروڈکٹس ایک پروپر ریشو میں جو ہے وہ اسے کے سجائن کر رہے ہیں اسی صورت میں آپ کے پاس اس کو بیلنس کرسکتے ہیں این وان این ٹو فائند کرسکتے ہیں ٹھیک ہے اور آپ اسی ریاکشن کو جو ہے اسیٹویشن کو جو ہے وہ سالو کرسکتے ہیں اور سالو کر کے اپنا ریکوائیڈ ریزیلٹ کو ہی کرسکتے ہیں تو آپ کی جو سیکنڈ کنڈیشن ہے تیٹریشن ریاکشن کے لیے وہ یہ ہے کہ آپ کا ریاکشن جو ہے وہ سٹائکو میٹرک ریاکشن دنا چاہیے اور جو تھرڈ کریکٹرنسٹی کا یہ بھی آپ نے فیزیکل کیمسٹی بھی پڑھا تھا کہ ہر ریاکشن کی ایک پرٹیکلر فری انرڈی چینج ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس ریاکشن کا جو فری انرڈی چینج ہے ٹھیک ہے وہ آپ کے پاس جو ہے وہ یوز ہونا چاہیے یوز ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ آپ کے پاس نیگٹیو ہونا چاہیے اور نیگٹیو فری انرڈی چینج کو آپ نے وہاں پر ایڈنٹیفائی کیا تھا پرٹیکل کر سکتے ہیں کہ آپ نے یہ کہا ہے کہ آپ کا جو ریاکشن ہو فاست ریاکشن ہو تو دیفنیٹیو فاست ریاکشن ہوگا تو جو آپ کے پاس پری انرڈی جینج کی ویدیا تو یوز ہونی چاہیے ٹھیک ہے تو یہاں پہ جو ہے وہ اپنے ایڈنٹیفائی کر لیا کہ آپ کا پون sự ریاکشن جو ہے وہ ٹائٹریشن ریاکشن ہوگا اگر آپ کا ٹائٹریشن ریاکشن جو ہے وہ آپ نے ایڈنٹیفائی کر لیا ہے اس کے اندر یہ تینوں کریکٹریسٹکس موجود ہیں تو پھر آپ اس کو یہ جو ایسیڈ بیس ٹائٹریشن ہے اس کے اقارڈنگ دیل کر سکتے ہیں کوئی بھی آپ کے پاس اگر ٹائٹریشن کی ٹائپ ہے تو اس کے اقارڈنگ جو ہے وہ آپ اس کو دیل کر سکتے ہیں آپ کلکولیشنز جو ہم تیری کر سکتے ہیں ہوگا کیا کہ آپ کا جو ٹائٹرنٹ ہے وہ آپ کے جو ہے وہ اینلائٹ کے ساتھ ریاکٹ کرے گا اور ریاکٹ کرنے کے بعد جو ہے کیا کہ آپ کا جو تَائٹرنٹ ہے اور آپ کا تیریٹر ہیں جو موجود ہیں دنوں آپ اس میں ریاکٹ کریں گے اور ریاکٹ کرنے کے بعد ایک دوسرے کی جو편ی کنسیمنٹر اس کو اقبیلائز کریں گے عقبیلائز کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا جو زیجر ہے اس کے اندر اپ کے پاس ایک سیمپل پہلے سے موجود ہے جس کے اندر سے آپ نے کوئی یا نون کنسیمنٹریشن والد گر بنیا ہے گر آپ کو ایس کو ڈروپ ویزی ایڈ analyze تت Cutköر نائم یا ایک ا также any type of physical change ریئیٹ کریں گے ٹائٹرنٹ کے ساتھ یا ٹائٹرنٹ کو ڈراف ویس جو ہے وہ آپ اس کے ساتھ چین کر کے جو ریاکشن کی پروگرس سے اس کو چیک کر رہے ہیں تو کیا ہوگا کہ ایک وقت ایسا آئے گا جب آپ کے پاس جو ٹائٹر اور ٹائٹرنٹ کی کنسٹریشن ہے وہ آلموسٹ ایکوال ہو جائے گی دونوں جو ہے وہ ایک بسرے کو فیلائز کر دیں گے ایکوال لیول پر آ جائیں گے اس پوائنٹ کو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ آپ کا ایکیوولینٹ پوائنٹ ہے ٹھیک ہے ایکیوولینٹ پوائنٹ وہ پوائنٹ ہے جب آپ کا جو ٹائٹرنٹ ہے یا آپ کا جو ریئیجنٹ ہے وہ سفیشنٹ امونٹ میں جائے وہ ٹائٹر کے ساتھ مکس اپ ہو کے ٹھیک ہے یہاں پہ موجود کمپوننٹس کو یہاں پہ موجود کمپوننٹس کے ساتھ ایکوالائز کر دیتا ہے یہاں پہ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اسے بیس ٹائٹریشن میں اس کو در آپ بیٹر انڈرسٹین کرنے کے لیے کہ جو بیس ہائیڈروکسل آئنٹ جنریٹ کر رہا ہے وہ اسیڈ میں پروڈیوس ہونے والے ہائیڈروڈ آئنٹس کے ایکزیکلی ایکوال ہو جاتے ہیں تو وہ آپ کا ہوتا ہے ایکیوولینٹ پوائنٹ ٹھیک ہے ایکیوولینٹ پوائنٹ پہ جو ہے وہ ہائیڈروڈ آئنٹ کی کنسٹریشن جو ہے وہ ایکزیکلی جو ہے وہ آپ کے پاس ہائیڈروکسل آئنٹ کی کنسٹریشن پہ جو ہے وہ ایکوال ہو جاتے ہیں اب اس کے بعد آپ کے پاس ایک اور point ہوتا ہے جس کو آپ کہتے ہیں end point کسی بھی reaction کا آپ جو end point نوٹ کرتے ہیں وہ actually آپ کو results provide کر رہے آتا ہے تو کلاس ایک بات آپ نے سمجھ لیں کہ جو آپ کا equivalent point ہے اور آپ کا جو end point ہے یہ دونوں exactly same ہو بھی سکتے اور نہیں بھی ہو سکتے کیونکہ end point actually آپ کا وہ point ہے جہاں پہ آپ کے reaction کے اندر کسی قسم کا physical change ہوتا ہے جو completion آپ reaction کو represent کرتا ہے جیسے آپ کسی indicator کو ایڈ کر دیں تو color change ہوتا ہے جو color change آپ کے پاس وہا end point ہے ٹھیک ہے تو آپ نے لازٹ ٹائم جو ہے وہ ڈیڈاکسی ایکسن نے پڑھا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو انڈکیٹر ایڈ کرنا پڑے کبھی کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ ٹائٹرنٹ جو ہے وہ سفیشنٹ امومٹ میں ٹائٹر کے ساتھ ایڈ ہونے کے بعد جو ہے وہ کیا کرتا ہے کہ ایک پرٹیکلر قسم کا کلر جو ہے وہ انڈیوز کر دیتا ہے تو وہاں پہ آپ کا ایکیویلنٹ پوائنٹ اور آپ کا جو ہنڈ پوائنٹ ہوتا ہے وہ سیم ہوتا ہے لیکن کبھی کبھی کب ہوتا ہے کہ آپ کا کلر اس وقت تپیر ہوتا ہے جب ایکیویلنٹ پوائنٹ پاس اوور ہو چکا ہوتا ہے یعنی آپ نے کیا کیا کہ ایسیڈ کو بیس کے ساتھ مکس کیا ہے ہیڈروجین آئین کی کنسٹریشن اگزیکلی ہیڈروکسل آئین کی کنسٹریشن کے برابر ہو گئی اس کے بعد جو آپ نے نیکس ڈروب کی ایڈ کیا ہے اس میں آپ کے پاس جا ہوتیا ہوا کہ ایک پارٹیکلر کلر انڈکیٹ ہوا اس کو ہم کہتے ہیں اینڈ پوائنٹ جو آپ کا اینڈ پوائنٹ ہے وہ ا ایڈ پوائنٹ ہے ایک سیم جو ہے وہ ہو بھی سکتر رہی گیا سکتر ڈپینڈز اپاون ڈی کنڈیشن اب یہاں پہ جو ہے وہ آپ نے ایک اور چیز جو ہے وہ انڈرسٹینڈ کر لینی ہے کیونکہ یہ تو میں نے آپ کو اٹینٹیفائی کر دیا کہ آپ کے پاس مونٹرلائزیشن رییکشن ہوگا ایسیڈ بیس کے اندر ایک ایسیڈ ہوگا اور ایک آپ کے پاس جو ہے وہ بیس ہوگا لیکن پوائنٹ ہے کہ آپ ایسیڈ کی کنسٹریشن پوائنٹ کر رہے ہیں یا پھر آپ بیس کی کنسٹریشن پوائنٹ کر رہے ہیں کیونکہ تا ایڈریشن تو یہی دیفائن کرتی ہے کہ یا آپ نے آنون کنسٹری کنسٹریشن پوائنٹ کرنی ہے یا پھر آپ بیس کی کنسٹریشن پوائنٹ کرنی ہے پھیک ہے تو یہاں پہ جو ہے وہ آپ کے پاس دو پوسیبیلٹیز ہیں فرس پوسیبیلٹی یہ ہے کہ آپ کا جو ریاکشن ہے اوورال اس میں آپ کا ایک ایسیڈ جو ہے وہ ایک بیس کے ساتھ جو ہے وہ ریاکٹ کر کے سالٹ اور وارٹر بنا رہا ہے اس میں کیا ہو رہا ہے کہ پہلا آپ کے پاس یہ ہے کہ آپ کا جو بیس ہے ھیک ہے اس کی کنسٹریشن نوان ہے آنین نوان کنسٹریشن پہا banda نوان کننسٹریشن نوان کنسٹریشن کے کا پاس ساللوشن نوان ہے اس کے ساتھ کا م ٹھیک ہے تو جب آپ کا ایک بیس کا پاس اس کی کنسٹریشن کو جان بڑی سال کرنی ہے بیورٹ فائنٹ آتی ہے اسی سمیتا ہے جس میں روز بھی مجیارمانٹ لینی ہے کیونکہ آپ بیس کی ترمک ہی ہے اس پر نمی ہے بیورٹ فائنٹ آتی ہے بیورپ فائنٹ کلی بھی مجیارمانٹ روز ہے اسی لیے تو بیورپ فائنٹ آتی ہے اس کا ہے کہتا ہے اس مجیب عقی کے دن چیزم ترمیٹ، میرین ہوگی اس لیے ایک先 نمی ہے دوسرا آپ کے پاس یہ ہے کہ جو یہ ہے اس کی کنسٹریشن یہ آپ کا فرسٹ اپشن تھا سیکنڈ اپشن آپ کے پاس یہ ہے کہ آپ کا جو ایسیڈ ہے اس کی کنسٹریشن آپ کو نون ہے یعنی ایسیڈک سووشن جو ہے وہ سٹینڈرڈ ہے اور بیس کی کنسٹریشن آپ فائنڈ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ آپ کیونکہ اس کی میئرمنٹس سے کنپولیٹ کریں گے بیس کی کنسٹریشن اس لئے ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ آپ کے پاس ہے ایسیڈی لیٹو یہاں پر آپ کا یہ question جو ہے وہ clear ہو جاتا ہے کہ آپ نے آپ کی concentration ورامہ جو ہے وہ acid کی ہوگی ہیں ہے اسockر pro 건ڈرسٹینٹ کر لی نا ہے کہ آپ unknown concentration consulted with کہ آپ کو princlamp ہوں तो base ki concentration standard ہونی چاہیے اور اگر آپ ULN concentration آپ base find कarı رہے ہیں تو acid ki concentration standard ہونی چاہیے اب یہاں پہ آپ کے پاس end point ہے अब اس کو understand کریں گے کہ end point یا آپ کا fulfillment point ہے اس کو آپ کیسے indicate کر سکتے ہیں یا کیسے آپ اس کو understand کر سکتے ہیں ठیک ہے تو یہاں پہ اگر آپ reaction کو study کریں تو آپ کو یہ پتا ہے that acid heterogen Details جب بھی آپ کے پاس ایک نیٹرلائزیشن ریاکشن ہوگا تو یا ایسی کی کنسٹریشن چینج ہوگی یا بیس کی کنسٹریشن چینج ہوگی یا دونوں کی کنسٹریشن چینج ہوگی تو کنسٹریشن کی چینج جو ہے اس کے ریزرٹ میں آپ کے پاس کیا ہوگا پی ایچ کے اندر ایک چینج آئے گا تو آپ کا جو اینڈ پوائنٹ ہوگا وہ پی ایچ کے چینج کی شکل میں بھی ریپریزنٹ ہو سکتا ہے پی ایچ پوائنٹ ہوگی یا دوسرا جو آپ کے پاس ایمپورٹنٹ فیکٹر ہے جو آپ کے اینڈ پوائنٹ کو ریپریزنٹ کر سکتا ہے وہ ہے ایسی بیس اینڈکیٹر تو یہاں پہ اگر ہی اینڈکیشن کو منٹین کروں تو کہ کیسے آپ اینڈکیٹ کر سکتے ہیں کہ آپ کا جو اینڈ پوائنٹ ہے یہ ایک اینڈ پوائنٹ ہے کہ آپ ایک ایچ میٹر یوز کر سکتے ہیں اینڈ پوائنٹ ہے کہ آپ ایسیڈ ویس اینڈکیٹر یوز کر سکتے ہیں اب یہ جو آپ کے پاس ایسیڈ بیس انڈیکیٹر ہے اس کی کیمسٹری جو ہے وہ آپ کو تھوڑی سی انڈرسٹائنڈ کرنے ہی پڑے گی اچھا اب یہ جو آپ کا ایسیڈ بیس انڈیکیٹر ہے یہ کیا ریپیزنٹ کرتا ہے آپ کے پاس جیسے میں یہاں پہ آپ کو جو ہے وہ کسی ایسیڈ بیس انڈیکیٹر کی جو ہے وہ ایک کومن اگزیمپل پروائیڈ کرتی ہوں ویسے تو آپ کے پاس ایک بڑا فیموس ایسیڈ بیس انڈیکیٹر ہے وہ آپ کے پاس ہے نیتھائیل اورنج اس کو بھی میں نیکس کو تھوڑا سا ایکسپلین کروں گی اب یہ نیتھائیل اورنج ایک چلی آپ کے پاس کیا ہے ایک بیک اورگینک ایسیڈ بیک اورگینک ایسیڈ اچھا بیک ایسیڈ آپ کے پاس کوئی بھی ایسیڈ ہوتا ہے جو ایسیڈ ہیڈروجن آئین جو ہے وہ پروائیڈ کر دیتا ہے تو یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے کیونکہ پی ایچین جو اس کو ریپریزنٹ کرتا ہے ان کرنا ہے جو کہ ہائیلی ڈیپینڈ کرتا ہے پان دی کنسنٹریشن آف ہیڈروجن آئین اس لئے آپ نے جو ہے وہ بیک ایسیڈ ہیڈ کرنا ہے جو ایسیڈ ہیڈروجن آئین کو جمریت کر سکتا ہے کیا کیا آپ کو اینڈکیٹر ج trata کہ لیٹیک اور گینک Run compile تو آپ کے پاس وہ اور گینک ایسیڈ ہے ایسیڈ آئین آئین کو کمپوزیشن ٹھاب تا ہے کمپوزیشن سا سوچ چلا ایسیڈ وہ plano میں تم پارے کمپوزیشن ایسفرین سوچے میں بھی اگر میں آپ کو سوالância آogan کے پاس سیکیڈ بھی کردیا ہوں یا آپ کے پاسسٹریکچjرا کرتیوں بھی یہ مخیر مسئلی خاص بھی ان کی اوانی آیا ت Played جس میں آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے پاس ایک ہیڈروجن آئین اویلیبل ہے یہاں پہ آپ کے پاس جونہاں ایڈروجن ہے دونوں سائٹس پہ اورگینک ہمیسٹری میں آپ نے انڈرسٹین کیا ہوگا کہ یہ جو آپ کے پاس سٹرکچر ہے ریزوننس کی وجہ سے آپ کے پاس جونہاں ایڈروجن ہیں ان کی پوزیشن اس طرح کیا کہ آپ اس ہیڈروجن آئین کو یہاں سے ریبوب کر سکتے ہیں اگر میں اس کی ایڈروجن آئین کو اکسپیئن کروں تو وہاں پہ یہ اپنی ہے मوجود ہوگا لیکن اگر آپ اس کو بیسک فام میں دیکھے جاتے ہیں تو آپ اس کا بیسک میڈی اویلیم تو خلائم کرتے ہیں یہ جو آپ کا ہیڈروجن آئین ہے یہ ریزوننس کی کو ریزوننگ سکتے ہیں اور یہ آپ کے پاس، یہ بیسک ہیڈروجن آئین بن جائے گی اور آپ کے پاس یہ گروڈ سٹرکچر ہوگی جو آپ کی دوسری سٹکچر ہوگی یہاں پہ اس میں یہ ہیڈروجن آئین جو ہے یہ ریموو ہو چکا ہوگا اور یہاں پہ جو ہے وہ ڈبل بانڈ کیریٹ ہو چکا ہوگا تو اب اگر آپ ان دونوں سٹکچرز کو جو ہے وہ انڈرسٹینڈ کریں تو یہ آپ کے پاس جو ہے وہ ایک انڈیس اسوسییٹڈ سٹکچر ہے یعنی ایز اسٹکچر ہے ویڈاوٹ اینی دیکھ اپ ویڈاوٹ اینی ڈسولیشن اور ویڈاوٹ اینی ڈیس اسوسییشن اور یہ سٹکچر جو ہے وہ آپ کے ڈس آسوسیشن کے بعد ہے یعنی آپ نے کیا کیا ہے کہ آپ کا جو انڈیکیٹر تھا آپ نے اس کو ایک اسٹک میڈیم پروائیڈ کیا طیق ہے تب تو اس کے پاس ہیڈروجن آئین تھا لیکن کیا ہوگا کہ آپ نے اس کا میڈیم چینج کر دیا یا کسی فینامینا کے بھی لدے اس کا میڈیم چینج ہو گیا تو ہیڈروجن آئین جو ہے اس کا ریلیز ہو جائے گا اس کے پاس ہیڈروجینائیم کی جو ہے وہ عیفشنسی ہے اور اس میں سے ہیڈروجینائیم جو ہے وہ بلیک اپ کے بعد ریموو ہو چکا ہے اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ آپ کے پاس ڈس ایسی ایٹڈ فارم ہے اور یہ جو ہے یہ آپ کی ایسی ایٹڈ فارم اور ایک اس کی اسی ایٹڈ فارم ہوتی ہے یعنی ایک اسی فارم ہوگی جس میں ہڈروجینائیم جو ہے وہ کوئی ارگینکی ایٹڈ کے ساتھ جو ہے وہ آویبل ہوگا اگر آپ نے اسی بک میڈیم پروائید کیا اور اسی بک میڈیم میں جو ہے وہ الارٹ اف ہیڈروجن آئین سے ویلیبل ہیں جو کہ اس ویکنسی کو اکیپائی کر سکتے ہیں بیسک میڈیم میں آپ کا ہیڈروجن آئین جو ہے وہ ریلیز ہو چکا ہوتا ہے اور کیا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس جو ریمیننگ اسپیشی ہوتی ہے اس کے پاس ہیڈروجن کو ایکسپ کرنے کی کیاپیلیٹی ہوتی ہے بیسک میڈیم کے اندر کیا تو وہاں پہ آپ کے پاس کیا ہوتا ہے کہ آپ کا جو انڈیکیٹر ہوتا ہے وہ ڈس اسوسییٹڈ فارم میں دے پڑتا ہے اگر میں یہ کہوں کہ آپ کی جو اسوسییٹڈ فارم ہے وہ پوری کی پوری جو ہے وہ میں آئین سے ریپریزنٹ کر رہی ہوں انڈیکیٹر سے اور ساتھ میں اس کا جو ایک سنگل ہیڈروجن آئین ہے یہ پوری سٹکچر کیونکہ آپ کے جو اوبرال چینج کے اندر کوئی نیٹ چینج جو ہے وہ ریپریزنٹ نہیں کر رہی جو موسٹ امپورٹنٹ چینج ہے وہ یہ ہیڈروجن ایک سنگل ہیڈروجن آئین ریپریزنٹ کر رہی ہے اس لیے میں نے کہا کہ پوری سٹکچر کو آئین سے ریپریزنٹ کر دی اور ساتھ میں یہاں پہ ہیڈروجن جو ہے وہ اس پارٹ کو ریپریزنٹ کر رہی ہے کیونکہ یہ ایکٹیف پارٹ ہے آپ کے پاس ٹھیک ہے تو ایک چین کیا کر رہا ہے آپ کی اسوسییٹڈ فارم آپ یا پھر آپ کہیں گے کہ انڈس اسوسییٹڈ فارم آپ انڈیکیٹر کو ریپریزنٹ کرے گا یہاں پہ اور جو آپ کا سیکنڈ آپ کے پاس بیسک میڈیا میں جو سٹکچر ہے اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ آپ کے پاس یہاں پہی آپ کا یہاں پہیدار سٹکچر ہے اس کو میں آئین فرپیزنٹ کر رہی ہے تو اب آپ کے پاس یہاں پہ ایک ایک دو ٹھیک ریپریزنٹیشن اگلی ہے ایک ایک بس کیا کرnąپر کے لیے آگئی ہے Growапر کرتے اللہ کچھ ہیں اگر نیٹ مچھ بھی تک ریپریزنٹ کرتی ہوں یہاں پہ اس میں کیا ہوگا کہ بسیکلی ہوتا کیا ہے کہ آپ کا جو انڈیکیٹر ہے اسیڈ بیس انڈیکیٹر اس کی ڈس اسوچیشن ہوتی ہے اس ڈس اسوچیشن کےunteر ایک آپ کے پاس ہارڈوجن آئن بنتا ہے اور ایک آپ کے پاس ہارڈوجن آئن بنتا ہے کیلئے جب آپ اس کو ایک فروپر دس اسوچیشن میڈیم., جو دیکھین سوچیشن تو جو آپ کے پاس ایک انڈیکیٹر ہے اس کا جو نیٹ ری ایکشن وہ یہی ہے کلمہ لینٹ ہونا ہے اور اس نے ہیڈروجن آئین میں کنورٹ ہونا اور جو ہے نا وہ انڈیکیٹر آئین میں جو ہے وہ کنورٹ ہونا اور یہ کب آپ کے پاس ہوتا ہے جب آپ اس کو ڈس اسوشییشن یا ایک بس میڈیم پروائید کرتے ہیں فاردیک دوں اور فارڈیس اسوشییشن ٹھیک ہے اب کیا ہے کہ فردر یہ کس طرح کی ایکشن شو کرے گا کیا ہے جو ہے وہ اپنی کریکٹریسٹک شو کرے گا وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے اس کو میڈیم کونسا پروائید کیا سپوز یہاں پہ آپ کو جو میں نے لاسٹ ٹائم ڈیکیٹر بھی ڈسکس کی ہے وہ آپ کے پاس جو میتھائیل آرینج تھا اب جو میتھائیل آرینج ہے اس کا انڈس اسوشییٹڈ فارم میں ایک پرٹیکلر کلر ہے ٹھیک ہے وہ کلر ہے اس کا ریڈ یعنی اگر وہ اس فارم میں ہوگا اس کی ہیڈروجن اگر ساتھ ہوگی تو وہ ریڈ کلر ریپیزینٹ کرے گا اور اگر اس کی ہیڈروجن ریموو ہو جاتی ہے اور وہ فری فارم میں آجاتا ہے اس فارم میں وہ یالو کلر کی فارم میں اپیر ہوتا ہے اب اگر آپ نے ایسیڈک میڈیم پروائیڈ کیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ الارٹ آف ہیڈروجن آئنس جو آپ کو اویلیبل ہے ایسیڈک میڈیم الارٹ آف ہیڈروجن آئنس جو آپ کو اویلیبل ہے ٹھیک ہے اب کیا ہوگا کہ یہ فارم جو آپ کو پریفرابل ہوگی اس کی وجہ یہ ہے کہ انڈیکیٹر آئین جو ہے اس کے پر ڈیفینیٹلی ایک چارج ہے اور وہ اپوزٹ چارج کو اپنی طرح پر ٹریک کر کے نیوٹرلیزیشن کاز کرنا جاتا ہے ایسیڈک میڈیم اگر الارٹ آف ہیڈروجن آئنس ہے تو دیفینیٹلی اس کے ساتھ جوائن کرے گا اور یہ فارم جو آپ کے پاس دومینیٹ کرسے اب یہ جو دومینیٹڈ فارم ہے اس کا کلر ریڈ ہے اس لیے ایسیڈک میڈیم میں آپ کا جو انڈیکیٹر ہے اس کا کلر ریڈ پیئر ہوتا اب کیا ہوتا ہے کہ آپ جو ہے وہ رییکشن جو ہے وہ آپ کے پاس یا جو آپ کے پاس ایکویلیبریم تھا وہ تو یہی ہے اور بے شک ایسیڈک میڈیم میں بھی یہی ہوگا بیسک میڈیم میں بھی یہی ہوگا لیکن اب یہاں پہ جو دومینیٹنگ سپیشی ہے آپ کے پاس پورے رییکشن کے اندر وہ آپ کے پاس انڈیس اسوسییٹڈ فارم ہے اور اس کا کلر ریڈ ہے اس لیے انڈیس اسوسییٹڈ فارم یہ ایسیڈک میڈیم میں آپ کے پاس اسی اینڈکیٹر کا میٹھائل اور اس کا ریڈ گلر اپیئر ہوگا اب جو آپ کا بیسک میڈیم ہے اس میں بھی آپ کے پاس سیم ایکویلیبریم جو ہے وہ ایکزیسٹ کر رہے ہیں گر میں یہاں پر اس کا بیسک میڈیا ہے جو ہے وہ ریپریزنٹ کروں ٹھیک ہے تو اس میں بھی آپ کے پاس کیا ہوگا یہ سیم ایکویلیبریم ایکزیسٹ کر رہے ہیں یعنی ڈیس اسوسییشن بھی ہو رہی ہے ہیڈروجین آئین بھی بن رہے اور انڈکیٹر آئین بھی بن رہے ہیں لیکن یہاں پر آپ کے پاس کنڈیشن ڈیفرنٹ اس لیے کیونکہ یہ آپ کے پاس بیسک میڈیم ہے تو یہاں پر ہیڈروجین آئین کی ایکسیس نہیں ہے یہاں پر اس لیگ میڈیم کی وجہ سے ہیڈروجین آئین کی ایکسیس تھی اور آپ کے پاس یہ فارم ڈومینیٹ کر رہے ہیں یہاں پر آپ کے پاس ہیڈروجین آئین کی ایکسیس ہے بیسک میڈیم ہونے کے لیے اب یہ ہیڈروکسل آئنٹ کیا کریں گے جیسے یہ آپ کے پاس ہیڈروڈیا آئنٹ بنے گا اس کو کنزوم کر کے جو ہے وہ وارٹر بنا دیں ٹھیک ہے وارٹر بنائیں گے تو دیفینیٹلی وارٹر جو ہے وہ تو آپ کے پاس وہ ہے وہ کان بیس اسوچیٹیف فارم ہے جو کسی قسم کا کوئی چینج اپیر نہیں کر سکتی کیونکہ وارٹر جو ہے وہ بیسیک ہوئی کلرلیس ہے اب آپ کی ڈومینیٹنگ سپیشی ہوگی یہ ٹھیک ہے جو کہ آپ کی وارٹر کی نوٹرلیزیشن کے بعد جو ہے یا وارٹر کی ریاکشن کے بعد جو ہے وہ باچ جائے گی کیونکہ یہ تو کنورٹ ہو گیا وارٹر نے اب واقعی جو باچ گیا آپ کی وہ ہے انڈکیٹر سپیشی اور وہ بھی آنٹ جو ہے وہ آپ کی پری آف ایڈروجن ہے یا جو ہے وہ نیس اسوچیٹیف فارم ہے جس کا کلر آپ کے پاس یالو تھا تیک ہے تو بیسیک میڈیم میں آپ کا جو می تھائیل اورنج ہے اس کا یالر کلر جو ہے وہ ڈومینیٹنگ سای ہے دونوں کیسیز میں آپ کے پاس کلر ہے وہ ایک différent جو ہے وہ اپیرنس جو ہے وہ پروائی کر رہا ہے تو ایسیڈک میڈیم میں جب آپ کلریاکشن کو کری کریں گے اسیڈ بیسٹ آیٹریشن میں می تھائیل اورنج کو юز کرتے ہوئے جو ہے وہ acid based reaction جو ہے اس کو carry کریں گے تو جو آپ کا end point ہوگا اس میں جو ہے وہ red color appear ہوگا اور basic media میں آپ کے پاس جو ہے وہ yellow color appear ہوگا جو آپcı completion of reaction کو represent کرے گا ٹھیک ہے آپ کو بتائے گا کہ آپ آپ کا وہ point آ چکے ہیں جہاں پہ آپ جو ہے وہ end point جو ہے وہ carry کر سکتے ہیں reaction کو جو ہے وہ represent کر سکتے ہیں calculation کو unknown concentration کو find کرنے کے لیے determine کر سکتے ہیں اب اگر آپ ان دونوں فارمز کو دیکھتے ہیں تو آپ کے پاس وہ مین چینج ہے وہ کس کا ہے ہیڈروجن آئین ہے کہ اگر ریڈ کلر اپیئر ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہیڈروجن آئین ہے اور اگر ریڈ کلر اپیئر نہیں ہو رہا یلو کلر اپیئر ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ایک انڈیکیٹر آئین ہے تو بیسیکلی آپ کے پاس چینج کسی اس کا آ رہا ہے ہیڈروجن آئین کی کنسنٹریشن کا یا پھر پی ایچ ہے پی ایچ کی جو آپ کے پاس ویریشن ہے یہاں پہ بھی وہ بھی آپ کے جو اینڈ پوائنٹ جو ہے اس کو اینڈکیٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ کے پاس جتنے بھی ایسیڈ بیس اینڈکیٹر ہے میتھائیل اورنچ ہے لیٹمس اینڈکیٹر ہے یا آپ کے پاس جو ایک میتھائیل ریڈ ہے یہ سارے کے سارے ایک پرٹیکولر پی ایچ پر کانگ کرتے ہیں اور آپ اپنے ریقوائرمنٹ کے ایک آرڈنگ جو ہے وہ پی ایچ پی ایچ پر کانگ کر سکتے ہیں جہاں پہ آپ کا اینڈ پوائنٹ جو ہے وہ آتا ہے تو میتھائیل اورنچ کی کیس میں آپ کے پاس وہ جو پرٹیکولر پی ایچ ہے جہاں پہ آپ کے پاس ریکوائیڈ کلر چینج جو ہے وہ ریپریزینٹ ہوتا ہے اس کے لیے اگر آپ کا کوئی بھی ریکشن جو ہے اس کا ایسٹیمیٹڈ اینڈ پوائنٹ جو ہے وہ اس پی ایچ پر آرہا تو آپ نے تھائل اورنچ کو وہاں پہ ایس انڈکیٹر تو فائنٹ دی اینڈ پوائنٹ جو ہے وہ جو کر سکتے ہیں تو ہوتا کہ آپ اپنے ایسڈک یا بیسک میڈیوم کو ایڈینٹیفائی کرنے کے بعد جو اپنا اینڈ پوائنٹ جو ہے وہ فائنڈ کرتے ہیں چاہے وہ آپ انڈکیٹر کی مدد سے فائنڈ کریں اور اینڈ پوائنٹ کو فائنڈ کرنے کے بعد آپ جو ہے وہ ٹیں ڈیٹرین کی جتنییری ویلی ہوتی ہے اس کو فائنڈ کرتے ہیں آپ کی جو سٹينڈ کے پاس اس کی ویلیی اس کو بھی ڈیوز کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ کے پاس موسیقی اقویشن ہے ایس کرسن اس کو آپ کے واپنے آپ کو فیِیمس اکویشن ہے اس کا اپنا porridge ٹھیک ہے اس کو ایسے بیس ریکشن ہے اس کو اپنے آپ کے پاس فیرنٹی ہے اس کا ایس ٹیو بیس ریکشن ہے اس میں آپ کے پاس پوسیبیلٹی ہے یعنی ایسیڈ اور بیس سو آپ یوز کری رہے ہیں لیکن آپ نے کیمسٹری میں یہ پڑھا ہے کہ ایسیڈ میں آپ کے پاس سٹرانگ ایسیڈ بھی ہو سکتا ہے ایسی طرح بیس سوی آپ کے پاس سٹرانگ بیس بھی ہو سکتا ہے آپ نے اپنی بھی ہو سٹرانگ ایسیڈ کو سٹرانگ بیس کی ساتھ نایا کرتے ہیں ایسی ٹریٹ〜 ایسیڈooky کے ساتھ نایا کرتے ہیں اُساونے چاہتے ہیں ان کے پاس سٹرانگ ایسیڈ کو ان کیا کامائے آلا Onion سٹرانگ ایسیڈ کو سٹرانگ بیس کے ساتھ ٹائٹریٹ کرنے کی ایک بڑی کومن اگزمپل ہے کہ آپ ہیڈرو کلوریک ایسیڈ کو جو کیک سٹرانگ ایسیڈ ہے ٹھیک ہے سٹرانگ ایسیڈ ایسیلی ہیڈروجین آئین کو رونیل کر سکتا ہے ٹھیک ہے ایک سٹرانگ بیس سوڈیم ہیڈرو اکسائیڈ کے ساتھ جو ٹائٹریٹ کر سکتا ہے اس کے اس میں آپ کو پتا ہے کہ ایک بڑا فیموس ریاکشن ہوتا ہے اس میں ایک تو آپ کے پاس سوڈیم کرو رائٹ سالف بنتا ہے اور ساتھ میں آپ کے پاس جو وہ واٹر ملتا ہے جتنے بھی آپ کے پاس نیٹرلیزیشن ریاکشن ترمی موسٹ کامن چیز یہ ہے کہ ایسیڈ اور بیسو ہائیڈروجن اور ہائیڈرکسل آئنجن ریٹ کرتے ہیں ان دونوں کے کمپینیشن سے آپ کے پاس جو ایک انڈیس اسوییٹیڈ وارٹر مالی کیول بنتا ہے تو یہاں پہ جو ہے وہ آپ کے پاس کیا ہوگا وارٹر مالی کیول بنتا ہے ساتھ میں آپ کے پاس ایک سٹرونگ ایسیڈ اور سٹرونگ بیسو اس کا ریاکشن ہوگا تو اگر آپ اس ریاکشن کی جو ہے وہ پروگرس جو ہے اس کو سٹیڈی کرتے ہیں تو پروگرس میں آپ کے پاس کیا ہوگا ایکس ایکسس پہ آپ لیں گے والیوم آپ ٹائٹرنٹ اتنا بھی آپ ٹائٹرنٹ ایڈ کریں گے ایکسس پہ آپ لیں گے پی ایچ اب ہوگا کیا کہ جیسے جیسے آپ ٹائٹرنٹ کو ایڈ کریں گے ٹھیک ہے جیسے جیسے آپ بیوریٹ کے سو جو ہے وہ ٹائٹرنٹ کو ایڈ کر رہے ہیں فلاسک اندر ٹائٹرشن فلاسک اندر تو کیا ہو رہا ہے کہ آپ کے پاس ایک پرٹیکلر سٹرنٹ کا پیچنچ جو ہے وہ پیچنٹ تو اگر آپ ایک سٹرونگ ایسیڈ اور سٹرونگ بیس کو ٹائٹرینٹ کر رہے ہیں کیا ہوگا کیا آپ کے پاس ایک سلو چینج آئے گا پی ایچ کا آپ کو پی ایچ فور ٹھیک ہے یہاں پہ اگر میں اس کا سکیل بھی ریپریزنٹ کر دیتی ہوں ٹھیک ہے تو کیا ہوگا کیا آپ کے پاس وہ کیا ہوگا آپ کو پی ایچ فور جو ہے وہی گریجول سا چینج آئے گا ٹھیک ہے پی ایچ فور کے بعد کیا ہوگا پی ایچ فور 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 پی ای ایڈکیٹر جو ہے وہ ڈیپینڈنگ اپون کریکٹریسٹکس ایسا ہونا چاہیئے جو سیمنٹو نائن پی ایچ پر ایک پروپر جو ہے وہ ریڈنگ پروائیڈ کر رہے ہیں ایک پروپر جو ہے وہ فیزیکل چینج جو ہے وہ پروائیڈ کر رہے ہیں اس کے لیے جو آپ کا سوٹیبل نیوٹریزیشن یا ایزر بیس اینڈکیٹر ہے جس کو آپ نیوز کر سکتے ہیں اس میں ایک آپ کے پاس ہے میتھائل اورنج ٹھیک ہے ایک آپ کے پاس جس میں آ جائے گا فینافتلین انڈکیٹر ٹھیک ہے اور ایک آپ کے پاس آ جائے گا میتھائل ریڈ انڈکیٹر یہ سارے ایسے انڈکیٹر ہیں جو سیون پھل نائن ریڈنگ پہ جو ہے وہ ایک پروپر فیزیکل چینج جو ہے وہ چینج جو ہے وہ ریپریزینٹ کرتے ہیں تو ان کو آپ جو ہے وہ سٹرانگ بیس اور سٹرانگ اے سیڈ کی ٹائرکشن میں ایز انڈکیٹر یوز کر سکتے ہیں یہ آپ کے پاس ایک ٹیکنیک ہے ایک پروپر انڈکیٹر کو سلیکٹ کرنے کے لئے ٹھیک ہے تو سٹرانگ اے سٹرانگ بیس کو ٹائرڈ کرتے ہوئے جب پی ایچ چینج جو ہے وہ آپ کا سیون پو نائن ہے جس میں آپ کا جو ہے کلر چینج اپی ایچ اس کے لئے آپ نے ان میں سے کوئی ایک انڈیکیٹر جو ہے وہ چوز کریں ٹھیک ہے دوسرا آپشن آپ کے پاس کیا ہے دوسرا آپشن آپ کے پاس یہ ہے کہ آپ کا جو ایسیڈ ہے وہ ویک اور آپ کی جو بیس ہے وہ سٹون ہے ٹھیک ہے تو آپ کے پاس ویک ایسیڈ اور وہ بھی ایک اگر آپ اورگینک ویک ایسیڈ لیتے ہیں تو یہ آپ کے پاس اس کی ایک بڑی فیمس ایسیمپل ہے ایسٹک ایسیڈ اور سٹونگ ایسیڈ کی جو ہے وہ آپ کے پاس ایسیمپل ہے پہلے سے موجود ہے سوڈیم ہیڈو ایک سائیڈ ٹھیک ہے جب ان دونوں کو آپ ٹیٹریٹ کریں گے ایک دوسرے کے ایسیڈ ٹھیک ہے تو آپ کے پاس کیا ہوگا جو اس کا رییکشن ہے وہ بھی آپ کو پتا ہے کہ ایک تو آپ کے پاس بنتا ہے سوڈیم ایسیڈ اور ایک ڈیفینیٹ بھی ساتھ میں آپ کے پاس جو ہے وہ وارڈر مالی کی بڑھ جائے گا ٹھیک ہے اب کیا ہوگا کہ اس کا جو ہے وہ اگر آپ کلر چینج جو ہے وہ چیک کرنا چاہتے ہیں یا اس کی آپ پی ای چینج جو ہے وہ نوٹ کرنا چاہتے ہیں یا آپ انڈیکیٹر جوز کرنا چاہتے ہیں کہ کون سا آپ نے یوز کرنا ہے تو یہاں پہ آپ کے پاس یہ جو سوڈیم ایسیڈ برتا ہے یہ ایک پرٹیکولر جو ہے وہ چینج جو ہے وہ کلر کا جو ہے وہ ریپریزنٹ کرتا ہے یا پی ایچ کا جو چینج ہے وہ ریپریزنٹ کرتا ہے ایٹ ٹین پی ایچ ٹھیک ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ جو انڈیکیٹر سیلیکٹ کرنا ہے وہ ایسا انڈیکیٹر ہونا چاہیے جو ایٹ ٹین پی ایچ پہ جو ہے وہ ایک پروپر ریڈنگ پروائیڈ کر رہا ہے یہ آپ کے پاس ایک زیمپل آگئی ہے آپ کے پاس بلدی جب ان کروئے پاس کوئی کلر چیج چی فائز کی جب کی پاس آجائی ہے آپ نے آپ نے گھراٹنڈی وی یوں کی لی رہی نیهای ہے اپنی م1 وی 1 متا ہے آپ کی پاس اپنی تھی رہا ہے آپ کے پاس اپنی ملک لکھاں جب اپنی ملک لکھا ہے آپ کی پاسپس پاکچن کیا ہے اپنی ملک لکھا ہے پہلے سے موجود ہے ہڈروکلوری جیسد اور ویک بیس کی اس کی آپ کو ا formats فارسانی آدمی جاگر آپ کو حصہ اس لکھ اِنڈیفی کریں ایک تو اس میں آپ کے پاس بنے گا امونیوم کلورائیڈ سالٹ اور ساتھ میں آپ کے پاس بنے گا یہ جو آپ کے پاس امونیوم کلورائیڈ ہے یہ ایک پرٹیکلر پی ایچ کی ریڈنگ دیتا ہے پی ایچ آپ تو سکس تو فور کیونکہ تو آپ نے انڈیکیٹرز کی لسٹ میں سے وہ انڈیکیٹر سیلک کرنا ہے جو اس رینج میں ایک پرٹیکلر فیزیکل چینج جو ہے وہ ریپریزنٹ کرتا ہے اب کیا ہوگا یہ آپ کے پاس جائے سٹرانگ ایسیڈ سٹرانگ بیس ہے بیک ایسیڈ سٹرانگ بیس ہے یا سٹرانگ ایسیڈ بیک بیس ہے ہر کیس میں آپ کے پاس ایک انڈ پوائنٹ پر بی آئیگار کا ایک پراپر انڈیکیٹر بھی ہوگا آپ کے پاس ٹرائٹرینڈ کی ایک گیلو بھی یوز ہوگی ان سب کو آپ کیا کرتے ہیں فائنلی اس فارمولا میں جو ہے وہ پٹ کرتے ہیں اور انہوں کنسنٹریشن یا مولیریٹی جو ہے اس کو ڈیٹر دنیا گیا گیا لیکن ہے تو یہ آپ کے پاس تھی ایسیڈ بیسٹ رائٹریشن اس کے ریگارڈنگ آپ کا جو ہے کوئی کوسٹن ہو تو آپ بتا سکتے ہیں یہاں پہ آپ کا لیکچر جو ہے وہ اینڈ ہو جاتا ہے